بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبجکٹ ہے ٹاؤن پلیننگ اینڈ آربنیزیشن منیجمنٹ ان ٹوڈی آر بینیزیشن پاکستان پاکستان میں آر بینیزیشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے آر بن آئیزیشن اینڈ پاکستان بیکارز بیسیکلی ٹاپکس ریلیٹر ویڈا سنٹر آف گروت جب گروت ہو جاتی ہیں سنٹر میں جب سیچوریشن ہو جاتی ہے آبادی آ جاتی ہے آبادی مائیگریشن ہو جاتی ہے تو پاکستان میں آر بینیزیشن کے پراسس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کیا ہاو دی پراسس آف آدبانیزیشن جو ہے اس نے ٹک پلیس لی پاکستان میں ہاو دی پیپل جو ہے آئی پاکستان میں اور ایک آر بن لائیف جو ہے ان کی سٹاٹ ہوئی بیکارز باکستان بسیکلی اٹریڈیشنل کنٹری ہیں تریڈیشنل کنٹری مینز تریڈیشنل کنٹری مینز اکنٹری ویر از پیپل لاؤ تریڈیشنل مو دین مو دین سائنس سٹیفک جا لوگ سائنس سی زیادہ تریڈیشن کی طرف ہو یعنی رجحان تریڈیشن کی طرف بہت زیادہ ہے لوگ زیادہ تر روایت پسند ہے لوگ زیادہ جو ہے گاؤں کی زندگی جو ہے رول لائف جو ہے اوڈ کو چاہتے ہیں یا دیر ہے وہ موڈ انٹرس یا دیر موڈ انٹرسٹڈ تو سیٹ اندہ رول لائف رول سیٹنگ میں اور بیکازو ان کے وجوہات بہت سارے ہیں مثال کی طور پر فرس ٬ئرہنیزن ایسے کہ اربان کی لائف جو ہے ٹوٹالی اگر ہم اربان لائف کی بات کریں تو آر بان لائف ٹوٹالی آر ٹیشل این نیچر آر ٹیشل ان نیچر دی آر ٹوٹالی آٹیفیشل ہے نیچر میں نیچر میں ٹوٹالی آٹیفیشل لائف ہے بیکاز دی آر ہے know یہاں پہ کسی قسم کی tradition نہیں ہے یہاں کسی قسم کی جو روایت پسندی ہوتی ہے وہ نہیں ہیں پیپل ایوری پسند جو ہے وہ اپنی لائف میں مگن ہے اپنی زندگی گزارنے کے اس میں مصروف ہے اور ان کے لیے اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ سم ٹائم کو سفیر کرے سم ٹائم کو جو ہے وہ ایڈیسٹ کرے فادہ ویل فیر آف کمیونیٹی کے لیے اپنی دوستوں کے لیے رشتداروں کے لیے ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے تو جب ہم پاکستانی سیٹ اپ میں بات کرتے ہیں پاکستانی سٹنگ بھی بات کرتے ہیں اربنائزیشن کی تو ہمیں اس بات کا ہونے چاہیے کہ پاکستان میں ان لی فار سرچ آف لوگوں نے کی سرچ آف گوڈ لائف صرف لوگوں کی ہوئی شیئی تھی کہ ان کو اچھی زندگی ملے فار دس پرپس یا اس لائف کیلئے لوگ جو تھے انہوں نے مومنٹ شروع کی اور یہ مومنٹ جو تھی نائنٹین سیونٹی میں نائنٹین سیونٹی کے میں یہ مومنٹ بہت شروع ہوئی کیونکہ یہ اور دواتا یا یہ اور ایرا ہے جب لوگ بہت سارے لوگ جو تھے وہ مو کر گئے فرم دا ویلیج سے اور دیہات سے اور شہر کی طرف آئے نائنٹین سیونٹی میں اور اس ایرے میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ آلڈی جو تھے وہ ان کے نی مومنٹ شروع کی توارڈ دا سیٹی سنٹر کی طرف اربن سنٹر کی طرف اربنائزیشن ہو گئی ایک نامک ڈیولپنٹ ایک نامک بیزنس اپورچنیٹی شروع ہو گئی تو دیر فور دے آلسو موٹ وارڈ دا اربن سنٹر کی طرف ان کی مومنٹ شروع ہو گئی اربن سنٹر جو ہے ڈیولپنٹ شروع ہو گئی اربن سنٹر کے اندر ان کی ایک پراغرس ایک ایمپرویمنٹ جو ہے شروع ہو گئی تو دیس بیسکلی کے اربنائزیشن کا پراسیس اور پاکستان کی پرسپیکٹیو میں اگر ہم بات کریں کہ ہاو اربنائزیشن پراسیس جو ہے پاکستان میں ٹیک پلیس کر لیتا ہے تو یہ ایوبھان کی جو فائف ایر پانچ سالہ جو پلین ہیں فائف یر پلین جو ایوبھان صاحب نے دی تھی اس کے اندر انہوں نے کوشش کی تھی کہ انڈسٹر کے اوپر انڈسٹر کے اوپر ہم زیادہ سے زیادہ فوکس کریں انڈسٹر ڈیولپنٹ اور انڈسٹر پراغرس جو ہے اس کو ہم زیادہ زیادہ فوکس کریں کیونکہ دیس انڈسٹر پراسیس جو ہے انڈسٹر پراغرس جو ہے یہ بیک بون ہے ایکانیمی اور مادرن ورڈ میں جب ہم انڈسٹریلیزیشن کی بات کرتے ہیں تو ڈائریکلی ریلیشن ہم قائم کرتے ہیں ویڈا اربان سنٹر کے ساتھ چونکہ انڈسٹری جو ہے اور ریسپانسیبل ہے اور نسیسری ہے فاردہ اربانیزیشن سنٹر کے لیے آربان سنٹر کے اندر جو ڈیولپنٹ پراغرس ہم افضار کرتے ہیں ایٹیز ڈو ٹو اور انڈسٹری کے وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ انڈسٹری ہی وہ پراغرس ہے جس کی بنیاد پر ہم ان کو آپس میں کر لیتے ہیں کوارڈینیٹ کر لیتے ہیں یا ان تمام چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیٹ کر لیتے ہیں تو یہ انڈسٹریل پراغرس ہے تو پاکستان میں انڈسٹریل سیٹ اپ کی جو بنیاد پڑھتی ہے ایو بھان کے دعاور میں جس کو ہم نائنٹین سیکسٹی فائف سے سیونٹی جو فرسٹ جو سوری سیکنڈ فائف یہ پلین ہے جس اس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ اینڈ سیکنڈ فائف ایر پلین آف آیو بھان آیو بھان کی سیکنڈ تھی اور بائی سے یہ ترڈ فائف ایر پلین تھی آف پاکستان ٹھیک ہے یہ پاکستان کی ترڈ فائف ایر پلین تھی آیو بھان سیکنڈ فائف ایر پلین تھی منصوبہ جو اس نے دیا تھا ایکنامک ڈیولپzent ایکنامک پڑھرس کے لیے ایڈ دٹھ پولیسی کو یا سے پاکستان کی اندر جو ایکنامک ڈیولپنپ پاکستان کی اندر جو ایکنامک پڑھرس آئی جس طریقے سے پاکستان کی اکان میری پرگرس کی جس طریقے سے لوگ جو تے امو کر گئے اسے پہلے لوگ جو تے انڈی لوگ صرف پروفیشنل لوگ جو تھے only پروفیشنل لوگ پیپل جو تھے وہاں لیمیٹڈ صرف او لوگ لیمیٹڈ تھے تو سیٹیز سیٹیز میں صرف او لوگ رہتے تھے اور باقی جو لوگ جن کے پاس کوئی پروفیشن نہیں ہوتی تھی او لوگ شہر میں نہیں آتے تھے شہر میں کاروباری لوگ آتے تھی یا اس کے علاوہ قسائی مختلف قسم کے ذرگر مختلف قسم کی قریگر مختلف قسم کے او لوگ جن کے باس کوئی technical ایکسپرٹی ہوتی تھی اور یہ ٹکنیکل ایکسپرٹی عام طور پر ہم کنسیلر کرتے ہیں کہ یہ ایک پروفیشنل یہ بائی برت ہے یہ ایک ہندانی پیشہ ہے جس کو ہم اور اس بیس پہ ان لوگ جو تھے ان لی دی موٹو وردہ آر بند سنٹر اور آر بند سنٹر میں ان کی ایک ایک اکٹیویزم ہوتی آر بند سنٹر میں جو تھے دی پیپلز جو تھے وہ مختلف قسم کی بزنس کو کیری کرتے تھے مختلف قسم کی بزنس ایکٹیویٹی کو پروموٹ کر رہے تھے تو یہ ان لوگوں کے لیے یہاں پہ سنٹر بنی ہوئی تھے اور خاص کر جو ترد فائیو فیر پلین آف پاکستان ہے اور سیکنڈ فائیو فیر پلین آف آئیو بھان نینٹین سکٹی فائیو سیونٹی دیٹ واز موسٹ ایمپورٹنٹ یہ ایمپورٹنٹ ہے یہ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ایک بیس پروائٹ کی اور اس بیس پہ پاکستان کے اندر مجروری آف دی پیپل جو ہے اور فرم ویلیج تو سیٹی کی طرف ان کی مومنٹ بڑھ گئی اور یہ جو آیو بھان کے دو فرسٹ فائف یا فلان کی جو ہم نے بات کی دیٹواز کیونکہ لیاکتالیہان نہیں دیا اور لیاکتالیہان پر پیدا ٹیک ہو گیا آفٹر لیاکتالیہان حضر نظام الدین پرائم منسٹر آف پاکستان جو بنے انہوں نے کوشش کی لیکن اسی ٹائم پر یہ تھا کہ مافیاز جو ہے پاکستان کے اندر اور حاصل کر ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے جو کانفلیکٹ پولیٹیکل و جو حد اس بیس پہ ان کے لئے ڈیفیکلت تھا کہ اس کو کیلک کر لیں تاہم اس کی انہوں نے اس کو پر اس کو ایکسٹینشن اس کو ملی اور اس کو فائف یا جو فسٹ فائف یا پلین دیٹواز اٹھ سالوں تک اچھلاتے رہی یعنی پہلے لیاکتالیہان نے پر حاضر نظام الدین نے لیکن پرپرلی ایمپلیمنٹ نہ کر سکے ایک تو یہ ریزن ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہماری جو فرابلم تھے سٹارٹ سے جس میں مختلف اور اس کے علاوہ فائنانشل اکانومی ہے اور پھر اس کے بعد خاص کر جو کرنسی کی اوپر ہمارا ایشون کے ساتھ تھا چونکہ جب پاکستانہ حضاری ہوئی تو یہاں پہ جو پونڈ کا استعمال ہوتا تھا اور پھر انہوں نے انڈیا نے اس کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ ہمارا جو سٹارٹ میں تھا پاکستان کا کوئی سٹیٹ بینگ بھی نہیں تھا اور ہم جلتر انڈیا کے وہاں سے کرنسی آتی تھی اسی پہ اسی کرنسی پہ لیکن اسی پہ تھے انہوں نے پھر اس بند کر دی اکنامکلی ہماری جو ریسورسز اور اس کے بند کر دی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ فرسٹ جو فائر فیار پلین ہے جو لیاکت علیہان نے اس میں ایک فائدہ ملا کہ سٹیٹ بینگ آف پاکستان کو اسٹیبلش کیا گیا اور اس کے علاوہ باقی جو ایکٹیویزم ہے جو انہوں نے انڈسٹیل انڈسٹیل ریلیٹڈ اگری کلچر ریلیٹڈ انڈسٹی کے ڈیویلیپمنٹ پروموشن کے اوپر بات کی اور پہ تکمیل ترنے پہنچ سی پولیٹکل وجوہ بھی تھے اس کے علاوہ کانسٹیٹوشنل ریزنز بھی ایلٹ اف چیلنجز پھر اس کے بعد ایوپ خان صاحب کی فرسٹ جو سکسٹی سکسٹی فائف اس نے ایک فانڈیشن ڈالی پاکستان میں ذری ترکیاتی بینگ پاکستان کے اندر انڈسٹیل ڈیویلیپمنٹ بینگ اسی ٹائم پہ اس نے قائم کی تھی فاردہ پروموشن آف انڈسٹیل ڈیویلیپمنٹ کے لیے اور پھر انہوں نے کوشش کی کہ پیپل جو ہے وہ زیادہ کنورٹ ہو جائے زیادہ موٹیویٹ ہو جائے ٹورڈ دا ایک آنڈ انڈسٹی کی طرف ان کا یہ تھا کہ اچھاتے تھے کہ پاکستان کو بنائے انڈسٹیل اسیا کا ٹائگر بنائے انڈسٹیل پہ زیادہ فوکس کر لے ہم دیکھتے ہیں پاکستان پہ آٹیک ہے پاکستان اور انڈیا کا حملہ ہے پھر 65 کے بعد ہمارے اوپر ایک ایک ایکسٹرنل یا انٹرنیشنل فارن ایک پریشہ تھا دیر فور ہم فائنانشلی ایکانومی ویگ تھے اور ہم ریسپانس نہیں کر سکتے تھے تو دیر فور ایوب خان نے سکر جو پولیسی رہی ایوب خان کی سیکنٹی اور ویسے اوورال پاکستان کی ترد فائف یا پلین ہے جو 1965 سے سیونٹی دیس نے بہت کی انہوں نے کوشش کی کہ زیادہ تر جو ہے انڈسٹیل ڈیویلپمنٹ بینک جو انڈسٹیل ڈیویلپمنٹ بینک ہیں اور زری ترکیاتی بینک جس کو جی ٹی بیل کہتے ہیں یہ اور انہوں نے انڈسٹیل کی انڈسٹریز میں جو ریلیٹڈ ہے ویڈا اگری کلچر ریلیٹڈ جو انڈسٹریز تھی دیرفور میں جاؤ ٹی فیپل نے انہیں انویسمنٹ کی انڈسٹریز جو ہے یہ سیٹیز میں ازیلی دیرفور دی پیپل کی مومنٹ شروع ہو گئی ٹو ورڈ سیٹیز ٹو ورڈ آربان سنٹرز لوگ جو تے دے فٹارٹ موہنگ تو آربان سنٹر تو آربان سنٹر کے اندر ایک پاپولیشن ایک آبادی آنا شروع ہو گئی ایک آبادی جو ہے وہاں پہ آباد ہونا شروع ہو گئی اب اس بیس پہ سیونٹی کے راؤنڈ آباد یعنی سکسٹی سیونٹی یہ انہیز میں مجھوٹی آف دی پیپل جو ہے وہ شہروں کی طرف آئی اور اسی میں آیو فخان صاحب نے ایک اہم کیا تھا وہ اسلام آباد کو اور اسلام آباد کیلئے ان کا جو ماسٹر پلین جس کو ہم کہہ سکتے دیا دیٹ واز ون اف تا موسٹ ایڈوانس تا ان پاکستان میں اور پھر انہوں نے سی ڈی اے کی کی پیٹل ڈیولپنٹ آتارٹی ٹاؤن پلیننگ یا اربن منیجمنٹ کے حوالے سے پاکستان میں فرس ٹائن سی ڈی اے جو ہے انہوں نے اسٹیبلش کی اور اس کے پاس جو ہے بقاعدہ بیلڈنگ کورس بھی انٹروڈوس کی اور اس کے علاوہ بقاعدہ جو ہے روڈ کنسٹرکشن اور اس کے لئے پاپولیشن منیجمنٹ اور ویسٹ جو ہے پرادکٹ ہے ان کی منیجمنٹ کا حوالے سے انڈسٹرین کے لئے ڈیفرین زون ایڈوکیشن کے لئے ڈیفرین زون تو یہ ایک ایڈوانس سٹیج پہ پاکستان میں اربنیزیشن کی ایک سٹار تھی انڈر ایو بھان تو دیر فور میجورٹی آوڈا پیپل کی جو ہے مومنٹ وارڈا اربن سنڈر آئی تو پاکستان میں جب ہم اربنیزیشن کی بات کرتے ہیں تو اربن منیجمنٹ کی بات کرتے ہیں ٹاؤن پلیننگ کی بات کرتے ہیں تو دیٹ ایرا جو ہے یہ پریکٹیکلی سٹارٹنگ جو ہے اور سیونٹیز میں سکسٹی سیونٹیز میں انڈر آئیو بھان سیکنڈ جو فائی فیار پلید ہیں اس کے انڈر ہیں ایک تو سٹارٹ میں بھی سٹارٹ میں پرٹیشن جس کو انڈیپینڈنٹس بھی ہم کہہ سکتے اسی دوران بھی میجورٹی آف دی پیپل اچھا ایک اور بات یہاں پہ جتنی بھی سیٹیز میں ہمارے پاکستان کے چاہے کراچی ہو لہول ہو چاہے پنڈی ہو پیشاول ہو آل اف دی سیٹیز میں جو بیزنسمن کلاس دے اور ہندوز اور ہندوز تھے اور جب میگریشن ہو گئی تو وہ لوگ چلے گئے فرام تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ان لوگوں کے جانے سے ایک اور انڈیا سے جو مسلمان آئے اور سیٹیز میں ایڈیسٹ ہو گئے تو پاکستان کے اندر جو اپنے لوگ تھے جس کو پاکستانی جو یہاں کے سٹل تھے آل دو تاریخ میں کبھی کوئی قوم کبھی کوئی قبیلہ ایک جگہ پہ ان کی ہم ٹیسٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ ہمیشہ ایک علاقے کے کبھی ایک علاقے کی نہیں رہتے ہیں یہ مائگریشن جو ہے فرام سٹارٹ ہے اور ٹیل جو ہے یہ مائگریشن کا پراسیس ابھی چونکہ سپیڈ اپ کم ہے دیو ٹو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ انڈسٹریلیزیشن کے وجہ سے ورنہ اسی طرح لوگ جو ہے کمپلیٹلی مکمل طور پر جو ہے ایک سفر میں ہیں اور ایک جس کو ہم کہتے ہیں سرکولیشن میں ہے کبھی ایک جگہ کبھی دوسرے جگہ جہاں پہ ریسورسز ہتم ہو جائے تو کسی اور جگہ چل پڑتے ہیں تو یہ لوگ جو ہے خور گلوب میں ایک سٹیکر میں تو وہاں پہ لوگ آئے اور وہ لوگ جو تے سیٹیز میں ایڈیسٹ ہو گئے تو ایک او ایڈیسمنٹی پاکستان کے اندر جو ماس لیول پہ ایک ہائی لیول پہ ان فلو آئی تی فرام انڈیا اور ان کی سیٹلمنٹ ہو گئی انڈیا اور سیٹیز اور سگنڈ جو ہے اوہ آہ 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 ریکھتا آج ہم نے جس کو پر بات کی آہ 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 آگے آہ 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 ٹیکنیکل جابز کریں گے مختلف قسم کے پروفیشن احتیار کریں گے دیئر فور دی نیڈ وہاں پہ ان کے ہاؤسنگ ریزیڈنسی ایریا چاہیے جب ریزیڈنس ہوگی تو ان کے بچے بھی ان کے ساتھ تو ان بچوں کے لیے سکول بھی چاہیے تو کیونکہ گاؤں میں تو ایڈیسمنٹ ڈیفرنٹ ہے تو شہر میں سکول چاہیے سکول جائیں گے چھوٹے بچے ہوں گے اس کی ماہی جو ہے کوئی اور اکٹیویٹیز جو ریلیٹیڈ ہوس میں ہوگی تو وہ بھی آفیس جائے گی بچے کو ڈیک یا سنٹر بھی شروع ہوگی اب اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگئی مختلف قسم کے سرویسز کیلئے مختلف مرکیٹس بننا شروع ہو جاتی تو بہت سارے لوگ جو ہے یہاں پہ ایک ماس فلو جو ہے شروع ہوتی ہے تو پاکستان میں انڈسیلیزیشن دوار سکسٹی نائنٹین سکسٹی سیون سے سیونٹی اور اسی دوران جو ہے ان کی انویسمنٹ شروع ہو گئی ان کی فلو شروع ہو گئی لوگوں کے زمین لوگوں بیچتے ہیں اور آکے شہر میں زمین لیتے ہیں یا بعض کسیر میں اس طرح بھی ہیں کہ وہاں بھی ایک یونٹ بناتے ہیں پہلے شہر گاؤں میں بناتے تھے لیکن گاؤں میں چونکہ انفرسٹرکچر کامیونکیشن فرابلم ہے لیکن سکسٹی سیونٹی ایٹ کے سٹیج میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے جو میلز وغیرہ ہے جو انڈسٹرل سیٹ اپ ہے وگاؤں میں بھی لوگوں نے اپنی زمینوں پہ کی لیکن اس کے بعد نہیں ہے کیونکہ کامیونکیشن سسٹم کا بہت سارے فرابلم پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی واجہات وغیرہ بھی ہیں تو دوڑے آور ٹاپک واز ایباوٹ دا انڈسٹرل ایلڈ اربانیزیشن پراسز ان پاکستان تینکیو اللہ حافظ